حدیث نمبر 6102 امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی دو سندیں اور بیان کی ہیں جریر کی روایت میں یہ اضافہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے جس نے اس کو مضبوطی سے پکڑا وہ ہدایت پر ہوگا اور جس نے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہوگا حدیث نمبر 6103 یزید بن حیان کہتے ہیں کہ میں حضرت عزید بن عرقم رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا آپ نے بہت بھلائی دیکھی ہے آپ نے رسول عکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا اور آپ کے پیچھے نماز پڑھی اس کے بعد حسب حدیث سابق ہے البتہ اس میں یہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سنو میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں ایک کتاب کتاب اللہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جو اس کے پیچھے چلے گا وہ حدایت پر ہوگا اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ ہم نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیعت کون ہیں آپ کی عزواجِ متحارات فرمایا اللہ کی قسم نہیں ایک عورت ایک زمانے تک مرد کے ساتھ رہتی ہے پھر وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے اور وہ اپنے باپ اور قوم کی طرف لوٹ چاہتی ہے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیعت آپ کے والدِ گرامی اور آپ کے اسبات ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے حدیث نمبر چہہزار ایک سو چار حضرتِ سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آلِ مردان میں سے ایک شخص کو مدینہ طیبہ کا امیر بنایا گیا اس نے حضرتِ سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ حضرتِ علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو گالی دو تو حضرتِ سحل رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اس نے کہا اگر تم انکار کرتے ہو تو یوں کہو اللہ تعالی ابو تراب پر لانت کرے حضرتِ سحل رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرتِ علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب نام سب سے زیادہ پسند تھا ان کو جب اس نام کے ساتھ پکارا جاتا تو وہ خوش ہوتے تھے راوی نے کہا ہمیں وہ واقعہ بتاؤ جس کی وجہ سے آپ کا نام ابو تراب رکھا گیا انہوں نے فرمایا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ خاتون جنت کے گھر تشریف پلائے تو حضرتِ علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو گھر میں نہ پایا پوچھا تمہارے چچا ذات کہاں ہیں حضرتِ خاتون جنت نے عرض کیا میرے اور ان کے درمیان کچھ شک رنجی ہو گئی جس سے وہ غضبناک ہوئے اور باہر تشریف لے گئے اور میرے پاس قلولہ نہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے فرمایا جاؤ دیکھو وہ کہاں ہیں وہ آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ وہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہ لیٹے ہوئے تھے اور ایک جانب سے چادر دھلکی ہوئی تھی اور ان پر مٹی لگی ہوئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے مٹی جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے اے ابو تراب اٹھو اے ابو تراب اٹھو